سینٹ بچن آؤٹ آف لسٹ جب اس میں سیم ٹیکس دکھانا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے سیم ٹیکس دکھانا بنا کے تو اسے اب یہی بریک دیں اسے دینا پڑے گا مجبوری میں بریک اور نئی چیزوں کو بیچ میں لانا پڑے گا جب تک سسٹم آلموسٹ تین چار مہینے ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک تو نہیں ہوگا وہ نئے لیا جائے گا ٹھیک نہیں ہو سکتا تو ہم لوگ پڑھیں گے آج کچھ نئے نئے ٹاپکس ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کے بارے میں تو دوستو آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں سنی ہوں گی ہم کچھ ایکسل میں نئے نئے ٹاپکس پڑھیں گے ٹھیک ہے اگلی بار سے کیونکہ ایکسل is very 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 not very بلکہ most important تو ہم ایکسل کے important topics پڑھیں گے جو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں نہ تو پڑھا پاتے ہیں نہ وہ لوگ پڑھا پاتے ہیں ٹھیک آج ہم پہلے ایک پڑھ رہے ہیں notification area topic کیا پڑھ رہا ہے notification area دیکھئے ہوتا کیا ہے ہم جب windows بھی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں windows بھی تو ہمارا جو cursor ہے وہ notification area میں چلا جاتا ہے کس میں notification area میں جس میں ہمارا internet connect ہے یا نہیں ہے اگر ہمارے سسٹم میں وائ فائی ڈرائیور انسٹال ہے تو وہ ہمیں دکھائے گا انٹرنیٹ ہمارا connect ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے تو وہ دوئی بلے گا no connection no internet connections are available یا ہے تو بولے گا اس کا نام کہ access button کر کے اور کوئی notification ہے تو بتائے گا کتنی notification آ رکھے ہیں نہیں ہے تو اس کے علاوہ آپ کو بتائے گا اس کے علاوہ آپ کو بتائے گا کہ speaker volume آپ کا کتنے percent ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائے گا آپ کا time کیا ہو رہا ہے battery کتنی ہے display کتنی ہے time battery display اور یہ آپ کو بتائے گا جب ہم نے وینڈوز بھی کیا چاہے جوز سے چاہے انویڈیا سے تو ہمارا جوز یہ جب اسے کیا ہم نے وینڈوز وینڈوز جوز یا انویڈیا سے وینڈوز بھی جو notifications کتنی ہے یہ نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہمارا وائ فائی کا ہمیں مدلہ یہ انٹرنٹ کنیکٹ ہونے کا message ملے گا ہے یا نہیں ہے یہ connections ہیں ہمیں ہمیں battery کے بارے میں پتا چلے گا time کے بارے میں پتا چلے گا speaker sound کے بارے میں پتا چلے گا یہ چیز ہوتی ہے display کے بارے میں پتا چلے گا اس کو کہتے ہیں notification area ویسے یہ insert f11 کرنے سے بھی آ جاتا ہے پر وہ ہر کسی سے access نہیں ہو پاتا اس لئے آپ کو مشورہ ہے کہ آپ دونوں software's کے ساتھ windows بھی کر کے ہی access کریں کیا کریں گے windows بھی یاد رکھنا اب تو notification area کہتے ہیں اس کو یہ بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں دونوں software work کرتے ہیں jaws and media in fact اگر narrator سے کام کریں گے تو narrator بھی work کرے گا کون کرے گا narrator ٹھیک ہے جی تو امید کرتی ہوں آج تو یہ چھوٹی سی information تھی لیکن important تھی باقی ابھی ہم کچھ مہینے excel پڑھیں گے اس کے بعد پھر ہم یہی سے display property کے بعد سے css کو continue کریں گے enough for today thank you so much موسیقی